انڈونیشیا میں پھانسی کی سزا پانے والے زلفقار کے رشتہ دار اور اہلِ علاقہ لاہور کے مال روڈ پر احتجاج کر رہے ہیں زلفقار علی کے گھر والوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ان کی معافی کے لیے کردار ادا کرے زلفقار کے رشتہ داروں اور اہلِ علاقہ کا مال روڈ پر احتجاج جاری ہے جانیں گے عرفان قریشی سے جی بالکل اس وقت میں چیرنگ کروس مال روڈ پر موجود ہوں جہاں پر زلفقار علی نامی پاکستانی جس کو انڈونیشیا میں سزا موت کی سزا سنائی گئی ہے اس کے اہلِ خانہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ وہ سفارتی تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے انڈونیشن حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ زلفقار علی کی جو سزا موت ہے اس کو ختم کیا جائے میرے ساتھ ان کے اہلِ خانہ ان کی بہن موجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں آپ بتائیے گا کہ اب تک حکومت نے آپ سے کوئی رابطہ کیا اس حوالے سے یا کوئی خبر آپ کو ملی ہو کچھ نہیں کوئی رابطہ نہیں کیا کوئی خبر نہیں ملی کچھ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لئے کر دیں گے تو میر بانی ہوگی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا اس کے لئے وہاں نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا کیا فائدہ ملے گا حکومت کو کیا حکومت نے کیا لینا کیا اسے کل چار دن ہو گیا ہمیں کہتے ہوئے سن لو سن لو سن لو نہیں سن گا میر بانی ہوگی سن لے گا تو نہیں سنے گا تو خدا اسے پوچھے گا ہم کچھ نہیں کریں گے اس کے لئے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ایسی حکومت کے اوپر میں تو کہوں گی میرے بھائی کو کچھ ہو گیا جی بالکل کافی غمزدہ دکھائی دیتے ہیں ان کے خاندان والے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل رات بھی یہاں پر یہ موقیم تھے اور یہاں پر انہوں نے احتجاج کیا تھا حکومت پاکستان کی جانب سے حالکہ صاحبزادی وزیر آزم پاکستان کی مریم نواز انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ معاملات اٹھائیں گی اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ اس واقعے کا نوٹس لے گی اور انڈونیشن حکومت سے سفارتی تعلقات کے ذریعے بات چیت کرے گی لیکن اب تک اہل خانہ کے مطابق ایسی نہ تو کوئی خبر ان کو محصول ہوئی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے معاملے کے حوالے سے ان کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے